پورا پاکستان سبز لالی پرچموں کے رنگوں میں رنگ گیا گلی گلی کچا کچا سبز پرچموں کی بہار ہر پاکستانی سر تاپا وطن سے محبت کی تصویر بچے بڑے سب نے پرچم کی رنگ گوڑ لیے سچ نیوز کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی کی مبارکات منڈی بہاودین میں وطن سے محبت کا انوکھا انداز محنت کشوں نے مزدوری سے پیسے جوڑ کر تین سو چالیس فٹ لمبا دس فٹ چوڑا پرچم تیار کیا مرکزی تقریب میں پرچم لہرائے گیا فضا پاکستان جند آباد کے ناروں سے گون جو کی آزادی کا جشن منانے کے لیے مظفرگڑ کے شہری اگزبہ شہریوں نے ایک سو پچاس فٹ طویل قومی پرچم اٹھائے شاندار ریلی نکالی دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کے ٹو بیس کیمپ پر ایک سو پچاس فٹ لمبا قومی پرچم لہرہ کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا کھلاڑیوں نے سب سے بڑا پرچم لہرانے کا ریکارڈ پاک فوج کے شہیدوں غازیوں کے نام کیا قومی ریکارڈ بنانے میں سندھ پنجاب بلوچستان گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے کھلاڑی شامی لوئر دیر میں آزادی کا جسم پروکار تقریب کا انکار دشنی آزادی کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے بچوں میں جھنڈے بیجز کیپ سکول بیگز اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں قیام پاکستان کے وقت ہجرت کی ہر کہانی رنجو عالم کی داستان ایسی ایک کہانی سکھے کی منڈی سے تعلق رکھنے والے بابا سائی محمد صدیق کی بھی ہے قیام پاکستان کے بعد بابا محمد صدیق پاکستان پہنچیں کامیاب زندگی گزارنے والے بابا محمد صدیق ماضی کی طرح یادیں آج بھی نہ بھول پار اور پی آئی اے کی پہلی بینل اقوامی پرواز پی کے ٹو تھری فور دوبائی سے سکردو لینڈ کر گئی سکردو ائرپورٹ کو بینل اقوامی ائرپورٹ کا درجہ مل گیا پروازوں کے آغاز سے قومی ائرلائن پی آئی اے نے منفرد ازاز حاصل کر لیا اور سکردو کو پوری دنیا میں متعارف کروایا